یہ وقت ہے قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس وقت تو سب سے پہلے تو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے مجھے الیکشن نہیں ملا ہمیں نہ یہاں ملا ہے نہ پختون خواہ میں ملا ہے نوے دن گزر چکے ہیں یہ کیٹ اگر گورنمنٹ یہ تو الیگل ہے آپ اس کی کونسٹیوشن مجھے بتائیں اس کا کیا جواز رہ گیا کہ یہ کیٹ اگر گورنمنٹ دونوں پختون خواہ اور یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے تو سب کچھ الیگل ہے یہ تو ان کے تو آرڈرز الیگل ہو جانے چاہیے آپ آئین ان کو کیسے پرمیشن دیتا ہے کیونکہ ان کا کام تھا الیکشن کروانا اور یہ کیٹ اگر گورنمنٹ مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے الیکشن کروانے کے لئے کوئی ایک قدم اٹھایا ہو ساری چیزیں کیے ہیں سے الیکشن کروانے کے علاوہ کونسی کیٹ اگر گورنمنٹ اس طرح کا تشدد کرتی ہے گھریں توڑتی ہیں اٹیک کرواتی ہے پولیس سے تین ہزار ہمارے ورکرز پکڑ لی ہیں ان سے تشدد کیا جیلوں کے اندر کون کرتا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ پر سنا ہے تو ان کی کونسی اب آئینی حیثیت رہ گئی ان کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ان کو کیوں یہ کام کر رہی ہیں ابھی تک کیوں بیٹھی ہوئی ہیں کون ان کے پیچھے ہے کون ان کے پیچھے اتنی بڑی طاقتوار ہے کہ یہ سارا کچھ ہر قسم کا کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں کون ان کو بیک کر رہے ہیں یہ صرف ہمیں سپریم کورٹ ہماری مدد کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے میں پھر آپ سے ساری قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ یونائٹ ہونے کا ٹائم ہے اپنی ایگوز ان کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں اپنی جو ذاتی لڑائی ہیں